میں عالمِ عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں احادیثِ نبیہ سے صاف ظاہر ہے وَإِلُّن لِلْعَرَبْ مِنْ شَرْنِن تَبِقْتَرَبْ عربوں کے لئے ہلاکت ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شس کے سو بیٹے ہوگے تو ننبان میں مر جائیں گے ایک بچے گا سب سے بڑے مجرم وہ ہے ان کی معادری زبان میں اللہ کا کلام اور انہوں نے اللہ کی کلام کے پیچھے اپنے ہاتھ کو نہیں لگایا اسے اپنا امام نہیں بنایا کہتے ہیں وَجْعَلْ هُوْ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَحُودًا اسے ہمارا امام بنا دے تم بناو گے تو بنے گا نا امام بنانے کو تیاری تھی دعائیں مانگ رہے ہیں بڑی لمبی لمبی ہے کہ گھنٹے کی دعا جو ہے حرمین کے اندر باگی جا رہی ہے درابی کے بعد اور ختم قرآن کے بعد یہ دعائیں تمہارے مو پر دے ماری جاتی ہیں وہ کون تم اے نبی کہہ دیئے نیالے کتاب سے تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے یہی بات اپنے بارے میں سمجھئے یا آل القرآن جب تک قرآن کے نظام کو قائم نہیں کرتے تمہارا مو نہیں ہے کہ اب سے دعا کرو دفع ہو جاؤ تم پڑھو تخوروتیں نازلہ کوئی حسن نہیں ہوگا دھاکہ فال ہو گیا روتے رہے روتے رہے چیف چیف کر پکارتے رہے عالمین میں پکارتے رہے سنا اللہ نے ابھی مرا ہے وہ جنجیف سنگھ اکواروڑا جس کے سامنے یوتل جزیہ کا یدیم وہم ساغ رو آپ کے جنرل ٹائگر نے اپنا توہر والبر پیش کیا تھا جنجیف سنگھ اروڑا یہی کا تھا گجنہ والے کا بہرحال ابھی ایک امید ہے جب تک بھی اللہ تعالی محلت دے لیکن اس کا راستہ کیا ہے پہلے تو میں امید افضا باتیں آپ کو بتا دوں حادث سہیہ میں اس کی خبر دی گئی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم ہوگا اور یہ اتنی پہتا حدیثیں ہیں کہ جو شک ان کو پڑھ کر بھی شک کرے اس بات میں میں سمجھتا ہوں اس کا ایمان حضور پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ نہیں سکتا وقت نہیں ہے اتنا لیکن ہم نے نوید خلافت کے نام سے چار ورقہ بہت لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا ہے غلطی ہوئی ہے آج بھی مجھے لے آنا چاہیے تھا دو چار سو آپ کو تقسیب کرنے کے لیے دوسرے اشارے ہیں یہ پہلی بات تو ایسی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کے جس میں شک نہیں مجھے جتنا مجھے یقین ہے کہ مجھے موت آئے گی اور جتنا مجھے یقین ہے کل صبح سورج تلو ہوگا اتنا ہی یقین ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اس وقت یہودی اور عیسائی اسلام کو مٹانے پر تل گئے عیسائی یہودیوں کے آلائکار ہیں اصل جو یوز کر رہے ہیں انہیں وہ یہودی ہیں زائمسٹ اور یہودیوں کا اصل آلائکار ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس برطانیہ کے لوگ اور یو ایسے کے پروٹیسٹنٹس جنہیں کہا جاتا کرسٹین زائمسٹ یہ زائمسٹ ہیں یہودی ہیں اگرچہ عیسائی ہیں یہ تلے ہوئے ہیں اسلام کو ختم کر دے اقبال نے کہا ہے دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے دنندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا وہ مقابلہ آنے والا ہے اور اس میں آخری غلبہ اسلام کو ہوگا ہے اس کے لیے پہلے کسی عرب سے مشرقی علاقے کے اندر نظام خلافت قائم ہوگا حضور کی یہ حدیث بھی ہے کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے اقبال نے کہا میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور حدیث میں آیا ہے یقرجو ناسم من المشرف یو اکتیونل المہدی یعنی سلطان کسی مشرقی ملک میں اسلام کا نظام قائم ہوگا اور وہاں سے فوجیں آئیں گی جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گے حضرت مہدی کا ظہور تو وہی ہوں کارب میں لیکن عرب پھوک لے ہو چکے عیاشیوں کی وجہ سے ختم ہو چکے انہیں دم نہیں ہیں فوجیں جائیں گی کسی مشرقی اب مشرق میں کون ہے ایران ہے وہ خلافت کا قائل ہی نہیں وہ تو امامت کے قائل ہیں پھر افغانستان ہے پھر پاکستان ہے یہ ہے وہ خطے کے جہاں سے انشاءاللہ خلافت کا نظام دوبارہ ابرے گا اور یہی سے پھر پھیلے گا یہ جاتے ہیں کہ اللہ کی نور کو اپنی موں کی پھونکوں سے بجھا دیں مشتلا ہوا ہے اسرائیل طلا ہوا ہے یورپ طلا ہوا ہے اسلام کو ہم ختم کریں گے اسلام کو مذہب کی حصے سے ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں کہو ڈماز پڑھو روزہ رکھو ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اسلام کا سیاسی نظام اسلام کا بارشی نظام اسلام کا سماجی نظام nothing doing there can be no compromise ہمیں ختم کر کے دارے ہیں الیکشن کے ذریعے سے نہیں ہوگی حضور الیکشن کے ذریعے سے حکومت نہیں بنا سکتے تھے بلکہ آیت اللہ خمینی میں الیکشن کے ذریعے سے قیامت تک ایران کے اندر وہ حکومت نہیں بنا سکتا تھا وہ انقلاب ہوتا ہے جہنے دن ہی پڑتی ہے اس کے بغیر نہیں ہی الحلقات تحفظ لي بآیات من القرآن ہی الحلقات تعلق لي بحب المصطفى العذنان ہی الحلقات تحفظ لي